اللہ نے قرآن سورہ آراب کی آیت عمر 117 میں فرمایا میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لئے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لئے حرام کرتا ہے اور میرا نبی تم کو رسم و رواج کے بندنوں سے مقد کرتا ہے اللہ کے نبی ہمیں رسم و رواج کے بندنوں سے آزاد کرنے کے لئے آئے گا چودہ سو سال پہلے عرب کی بھرتی پر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اس لڑکی کو بھی لوگ کلنک مانتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ زمین میں چاہ کر کے گھاڑ دا دے قرآن کریم اللہ نے نقشہ کی چاہ وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى جب ان کے گھر میں لڑکی کی پیدائیش ہوتی ہے زلہ وَجُرُو مُسْمَتْ دَمْ وَهُوَا قَزِيم لڑکی کے بارا چیرہ کالا پر جاتا ہے یا دوارا من القوم منصوری ما بُشِرَ بِهِ لڑکی کا بابا اپنا چیرہ اپنے قوم کو نہیں دکھاتا ہے ایم سے کہو اللہ ہونین امید سہودی تورا اس کے ساتھ میں صرف دو راستے ہوتے ہیں یا تو اگر لڑکی کی پرورش کرے گا تو سماج میں اس کو زلت سینی پڑے گی اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گار دے اللہ فرماتا ہے اوہ لوگو تم کتنی نائنصافی کرتے ہو تم لڑکیوں کی اوپر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو میرے نبی نے اس رسل کو ختم کیا اور دنیا کو بتایا کہ لڑکی بوجھتی ہے لڑکی رحمت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا من عالی جاریتہ ہی نے اس کو اللہ تعالی دو لڑکیاں دے دے اور ان دو لڑکیوں کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کرے حتیٰ تب لوگاں یہاں تب دے وہ دو لڑکیاں جوان ہو جائیں بالے ہو جائیں ان کا سارا حق ادا کر دے لڑکی کا حق کیا ہے لڑکی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ شادی کریں لڑکی کا حق یہ بھی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پروپرٹی میں جو وراست ہے وہ لڑکی کو یہ لیں اگر جہیز کو بند کر کے آپ یہ ماحول بلائیں جہیز کا لیندن بند کر دیں اور یہ ماحول اگر صرف شیرسابادی برادری میں میں جانتا ہوں بڑی طاقہ آپ کی برادری میں بڑی طاقت ہے بڑی یونیٹی ہے میں کٹی ہار سے لے کر کے ارریہ اور کشن گنج اور تھاکر گنج تک کے پورے علاقے میں میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی یونیٹی ہے اس برادری کے لیے میرے بھائیو اگر اس یونیٹی کا آپ صحیح استعمال کریں اگر یہ پوری برادری اگر آپ کے علماء اور آپ کے جو قائدین ہیں شیرسابادی ایسوسییشن کے جو ذمہ دار ہیں اگر وہ یہ تیہ کر لیں کہ ہم اپنی شاجیوں میں جہیز کا لیندن نہیں کریں گے اور ہاں ہماری پروپرٹی میں جو حصہ ہماری بیٹی کا بنے گا ہماری وفات کے بعد وہ ہماری بیٹی کو دیا جائے اگر یہ ماحول بھی آپ پیدا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کا لیندن بند اس لیے کہ جہیز ایک طرف غلط ہے حرام ہے ناجائز ہے اور دوسری طرف لڑکی کی کا جو حق ہے پروپرٹی میں وہ اللہ نے بنایا ہے آج اس سے ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو محروم کریں اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکیوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے آپ کی بیٹی کا جو حق بنتا ہے میرے پیارے ساتھیو وہ حق بھی اپنی بیٹی کو آپ کو دینا ہے اگر آپ نے نہیں دیا یا اپنے بچوں کو وسیعت نہیں تھی تو کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی گردن پکڑی جائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اور وہ بیٹیوں کی جوان ہو گئیں اور اس کی شادی کرتی اس نے اللہ کے نبی کہتے قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کل قیامت کے دن دو لڑکیوں کا باپ جس نے اپنی لڑکیوں کی صحیح پرورش کی جیت وہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا یہ دو سوال آیا ہے جہیز کی رقم سے نکاح کرنا اور مہر دینا کیسا ہے ظاہر ہے مہر دینا شوہر کا حق ہے اور وہ اس سے رقم لے کر کے دے رہا ہے تو اب شرعی اعتبار سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے بھئی لڑکے کی شادی ہوئی لڑکا کسی سے قرضہ لے کر کے بھی مہر دے سکتا ہے مگر یہاں آپ نے جو حق ہاتھ کا تھا وہ آپ لڑکی والوں سے لے رہے ہیں اس لیے یہ بالکل غلط ہے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مہر کا انتظام کرتے آپ نے لڑکی والوں سے ہی لے کر کے اس کو مہر دے دیا تو آپ نے مہر دیا کا آپ نے تو انہی کا پیسہ انہی کو لڑنا دیا اس لیے یہ بالکل غلط رسم ہے اس کو آپ ختم کریں یہ بالکل ظلم ہے اور نکاح کے مقصد کے خلاف ہے نکاح میں مہر کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی بنائی گا اگر نکاح غلط ہے اور مہر بھی ادا نہ ہوا تو فرورشتہ کیسا رہے دیکھئے مہر تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ چیز غلط ہے لڑکے کو چاہیئے کہ وہ مہر کی جو رقم اس نے دی ہے وہ چونکہ اس نے اپنی جیب سے نہیں دی ہے لڑکی والوں سے لے کر کے دی ہے اس کو چاہیئے کہ وہ جلد سے جلد انتظام کر کے اپنے پیسے سے اور اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو مہر دے تاکہ اس کا مہر صحیح طریقے سے ادا ہو لیکن چونکہ مہر کے معاملے میں بڑی گنجائش مہر رفیہ پیسہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے مہر سونے چاندی کے ذیور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی کو قرآن کی صورتیں یاد تھی انہوں نے اس شر پر اللہ کے نبی نے ان کا نکاح کر دیا کہ تم قرآن کی یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا انہوں نے اپنی بیوی کو قرآن سکھا دیا اور وہ قرآن کا سکھانا ہی ان کا مہر مہر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ہوا اور ان کے نکاح کا مہر یہ تھا ام سلیم نے کہا اگر آپ اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو مجھے الگ سے کوئی مہر نہیں چاہیے آپ کا اسلام قبول کر لینا ہی میرا مہر دیں جائیں تو مہر کے معاملے میں مجائش ہے مہر میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر کسی جگہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی والوں سے پیسہ لے کر کے مہر دیا گیا ہے تو شوہر کو چاہیے as soon as possible جتنا جلدی ممکن ہو مہر کی رقم کا انتظام کرے اور بیوی کو مہر دے تو میرے بھائیوں یہ جو جہیز کی رسم ہے اس کو اگر ہم نے بند نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہم سب مانے جائیں پورا سماج مانا جائے گا بنی اسرائیل کے اوپر لانت کی گئی اسی لیے جب بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی غلق کام ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو مانا نہیں کرتے تھے میں کہتا ہوں علماء تہہ کر لیں ہم نکا نہیں پڑھائیں علماء تہہ کر لیں اگر جمعیت یہ تہہ کر لیتی ہے میں فلا مدرسے کو توسیہ نہیں دوں گی اور وہ نہیں دیتے تو مدرسے والے پریشان ہوتے کر لیں علماء تہہ کر لیں آپ کے شیرس آبادی کو علماء تہہ کر لیں ہم نکا نہیں پڑھائیں گے جہاں جہیز کا لیں گے ایک زمانہ تھا ہمارے بنارس نبی شادی بیامیں دھول تاشے بچھتے تھے بارات نکلتی تھی دھول بچھتا تھا ناشگانہ ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان اس زمانے مولماء نے مل کر کے فتوہ دیا یہ حرام ہے اور ہم نکا نہیں پڑھائیں گے علماء نے ایکشن لیا اور آج بنارس سے وہ لانت ختم ہو گئی میرے پیارے زمان آپ کی برادری سے بھی جہیز کی یہ لانت ختم ہو سکتی ہے میرے بھائیوں وہ آدمی جو اپنی جوان بیٹی آپ کو دے رہا ہے اس کے دل پر کیا گزر یہ کبھی سوچا ہے آپ کہنے کو جو لڑکی کی شادی خوشی کا دن ہے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے لڑکی کا دعوت کھلا رہا ہے لوگوں کو مگر کبھی اس لڑکی کے باپ کے دل سے جاکے کچھ جس بیٹی کو اس میں محبتوں سے پالا تھی اس لڑکی کی آنکھوں نے کبھی آنسوں نہیں آنے لیا اس کو پڑھایا لکھایا جس کی ہر ڈیمانڈ پر بھورا کیا آج اس لڑکی کو اللہ کا نام لے کر کے تمہارے حوالے کر رہے گا ایک کلمے کی بنیاد پر ایک نکاح کی بنیاد پر اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر رہے گا بغیر پھو کہ اس لڑکی کے باپ سے تم جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا وہ بیچارہ اپنا گھر مکان بیچ کے اچھنا خون بیچ کے تمہیں جہیز ہے میرے بھائی اسلام کو چھوڑ دو قرآن کو چھوڑ دو اپنی عقل سے سوچو اپنی کومن سن سے سوچو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے کتنا بڑا حیوان ہے انسانیت سے گل ہوئی ہے اور ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں اس جہیز نے کتنے لوگوں کی جان دی بڑا مشہور واقعہ اپنے تقریروں میں بھی سنا ہوگا واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے تو یہ آثنٹک بروف نہیں ہے لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے چونکہ یہ واقعہ نبی کے تعلق سے نہیں ہے صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے بات کا واقعہ ہے بیان کیا جا سکتا ہے ہندوستان کا اردو زمان کا بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے میر تقیمیر اس کی صیرت سیگاروں نے اس کی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے اس کی لائف ایسٹوری لکھنے والوں نے لکھا میر تقیمیر کی ایک بیٹی تھی بڑی خودصورت کی پڑی لکھی تھی بڑا لاٹ پیار سے پالا تھا رشتہ تلاش کر رہا تھا رشتے جتنے مل رہے تھے سب میں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی ایک رشتہ ملا رشتہ اچھا تھا جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ تھی میر تقیمیر نے مجبور ہو کر کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ساری ڈیمانڈ پڑی کریں رشتہ تیہ ہو گیا شادی کی تاریخ پڑ گئی میر تقیمیر گھر آیا اپنی بیٹی کے جہیز کی لشت اس کے ہاتھ میں وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے جہیز کی ڈیمانڈ میں کیسے پوری کروں میرے پاس تو اتنی دولت نہیں میں تو شائر آگی ہوں میرے پاس تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی اس کی شادی ہو جائے گی میں قرائے کے مکان میں رہ لوں گا میں کہیں بھی رہ لوں گا میں اپنے مکان کو بیچ کر کہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خرید لیتا ہوں اس نے مکان کو بیچ دیا بیٹی کو خبر لگنے نہیں دی اپنے مکان کا سوضہ کر لیا اور مکان جس کو بیچا تو اس سے یہ تیہ کر لیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مکان خالی نہیں کروں سوضہ تیہ ہو گیا خریدار نے اس کو پیسے بھی دے دی اس نے بیٹی کے جہاز کا سارا انتظام کر لیا شادی کی تاریخ آگئی شادی کی تاریخ آگئی اور میر تکی میر کی بیٹی دلہن بنا دی گئی سجا دی گئی سوار دی گئی زیب و زیلت اس کی کر دی گئی لیکن شادی کی دن میر تکی میر کی بیٹی کو بھنک لگئی کہ میرے باپ نے میرے خوشیوں کے لیے اپنے آشیانے کو بیچ دالا اپنے گھر کو بیچ دالا اپنے گھر کو اکھا سوضہ کر لیا میر تکی میر کی بیٹی کے دل پر چھوٹ لگتی اور ہر بیٹی کے دل پر چھوٹ لگتی ہے جس بیٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہاز کو پورا کرنے کے لیے کرزہ لیا ہے بینک سے لون لیا ہے لوگوں سے قرضہ لیا ہے اس بیٹی کے دل کو چھوٹ لگتی ہے کبھی کبھی وہ بیٹی سوچ لی ہے کہ وہ اتنی بڑی بوجھ بندی اپنے باپ کے لیے میرا باپ میری خوشی کے لیے قرضہ لے رہا ہے لون لے رہا ہے بینک سے میر تقی میر کی بیٹی کے دل کو چھوٹ لگتی ہے اس نے باپ کے سامنے ظاہر ہی ہونے دی لیکن شادی ہو رہی ہے شادی کی خوشیوں کا ماحول ہے لیکن اندر سے وہ بیچاری بھل رہی ہے اس کا دماغ ٹینشن میں ہے اس کا دل اسقراب میں ہے کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنا کھر بیشتے میر تقی میر کی بیٹی کی شادی ہو گئی سسرال لائی گئی اپنے شوہر کی کمرے میں پہنچائی گئی شادی کی پہلی رات ہے شبے زفاف ایسے ہاگ رات ہے خوشیوں کی رات ہے لیکن میر تقی میر کی بیٹی کے دل اور دماغ میں ٹینشن چل رہی ہے اس کا شوہر جب اس نے ملنے کے لیے آتا ہے دیکھتا ہے میری بیوی کے لیاں کو میان سوئے پوچھتا ہے کیا بات ہے میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے گھرواروں کی دیماغ میں پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا مکان دیج دالاتا اور اتنا کہتے کہتے وہ رونے لگی اور اس کے دل کو ایسا صدمہ لگا میر تقی میر کی بیٹی کا ہاتھ ٹیک ہو گیا اس کے دل کی حرکت رکھ گئی اور آن دی سپاٹ اس کا انتقال آیا مر گئی شادی کی پہلی رات مر گئی صبح ہوئی میر تقی میر کو خبر ملی بیٹی کے ہاتھ ٹیک ہو گیا انتقال ہو بھاگا بھاگا آیا بیٹی کے سسرال پہنچا سامنے بیٹی کی لاش کو کفنایا گیا ہے اور اس کی خوبصورت بی بیٹی آج کفن کے سفید کپڑے میں ملبوس لپٹی ہوئی میر تقی میر شائر تھا شائری کی زبان میں باتیں کرتا تھا اس کے دل کا درد و شائری کی زبان میں نکلا اس نے بیٹی کی لاش کو دیکھ کر کے کہا اب آیا ہے آرام جا اب آیا ہے آرام جا خیال اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولیتے ہم تیری شادی میں میری بیٹی تیرا باپ ایک چیز دینا تجھے بھولیتے اس نے کفن تجھے نہیں دیا تھا اگر کفن دیا ہوتا تو آج تیرے جسم کے اوپر یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا تیرے باپ کا دیا گیا ہوتا آج تیرے باپ کو حساس ہو رہا ہے اس نے تیری شادی میں سب تو دیا لیکن تیرے کفن کا کپڑا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں نجانے کی بیٹیاں آج اس انجام کو پہنچ رہی ہیں جو بیر تکی میر کی بیٹی کا انجام اللہ کے باستے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا شادی کا دن انسان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے میرے پاہ اس دن کو حرام چیزوں سے پاک کر دو ناچ گانے سے پاک کر دو یہ بارات کی ڈیمانڈ بھئی ایک چیز ہوتی ہے لڑکی کا باب اپنی خوشی سے کہتا ہے چلو بھئی ٹھیک ہے آپ بھی اس لوگوں کو لے کے آ جانا ہم دعوت کھلاتے ہیں حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے اسلام نے لڑکی کے باب کے اوپر کوئی بوجھ نہیں جانا ہے لیکن چلو لڑکی کا باب اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دی الگ بات پاک یہاں تو باقاعدہ ساتھ دیمائد ہوتی ہے ہم دو سو لوگوں کے لے کر کے آئیں اب بہترین گوشت ہونا چاہیے ایک دم بھالو بہترین گوشت چاول اور یہ اور وہ اور ہمارے ہاں تو کہیں کہ بارات میں جو ہے وہ باقاعدہ کھانے کے پہلے ناشتہ چلتا ہے پٹاری میں جو ہے وہ نیٹا ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے میرے بھائی آپ لڑکی کے باب کے اوپر جس کے اوپر اسلام نے اللہ نے رسول نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں کل قیامت ابن اللہ آپ سے سوال کرے گا آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو دبایا ہے اور اس کے جیف سے پیسہ نکلوایا ہے اور اس کا خرچ کرانے کی کوشش کی ہے اللہ کے اس کا حساب اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اجتماعی طور پر اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ جہیز کے لانت سے بچنے کی پفیقتہ فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ان کے گارجین کو بھی ان کے ماباب کو بھی سمجھ دے اور اتنی خودداری ان کے اندر پیدا کر دے کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کریں اور اللہ آپ اس پوری قوم شرشابادی قوم کو اس لانت سے اللہ تعالی پاک اور صاف کر دے اللہ آج کے اس تبلیگی جلسے کی ہمارے بھائیوں کی محنت کو قبول کر لے ابھی جلسہ انشاءاللہ دیر رات کر چلے گا کافی علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں کہ آپ جلسے کا جو سکون ہے وقار ہے اس کو قائم رکھیں گے ہمارے بڑے عزیز ہمارے جامع سلفیہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے تھے اس وقت وہ جامع سلفیہ میں استاز ہیں مولانا عبداللہ زبیر صاحب سلفی حفظ اللہ وہ بھی آئے ہیں اور ابھی ہمارے بعد اور بھی علماء